جو معاملہ ہے کہ یزید کے دل و دماغ میں وہ کھٹک رہا تھا کہ ان کو کس طریقے سے راہ سے ہٹایا جائے وہ جانتا تھا جب تک کہ خون رسول جس کی رگوں میں ہیں اس کو اپنے راستے سے نہیں ہٹاؤں گا اس وقت تک میں چین سے حکومت نہیں کر سکوں گا امام علی مقام علی جدی والی سلام پہلی شخصیت دوسری ذات حضرت سیدنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کی شخصیت تیسری شخصیت حضرت سیدنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی کی شخصیت ان تینوں سے وہ بیعت کا طالب تھا اور آپ گوھر کریں بادشاہ بن کر انسان دیتا ہے لیکن یہ شانِ حسین ہے کہ یزید بادشاہ بن کر بھی مانگ رہا تھا بادشاہ بن کر بھی وہ سوال یہ درِ آلِ رسول ہیں اگر کوئی بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھ جائے تو بھی وہ دے نہیں سکتا مانگتا ہی رہتا ہے اور وہ مانگتا ہی رہا اور امام علی مقام نے ایسے سخی تھے کہ اس کو ہاتھ تو نہیں دیا ہاتھ نہ دے کر امام نے دین کی عبرو بچائی توجہ فرمائیں ہاتھ نہ دے کر دین کی عبرو بچائی لیکن کچھ تو دینا تھا اس لیے کہ ہاتھ دے دیتے تو دین کی عبرو چلی جاتی اور کچھ نہ دے دے تو خاندان کی سخاوت کی عبرو چلی جاتی حسین نے ہاتھ نہ دے کر دین کی عبرو بچائی اور سر دے کر خاندان کی سخاوت کی عبرو کو بھی بچائی سبحان اللہ سبحان اللہ زیاد تو اس کو بھی سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیا تو اس کو بھی مگر دین کی آبروں بھی بچائی اور خاندان کی روایت بھی بچائی خاندان کی ریت بھی بچائی اس لیے کہ نسلیں کریموں کی لجپال گھرانا ہے آؤ در زہرہ پر پھیلائے اُبِ دامن نسلیں کریموں کی لجپال گھرانا ہے اس خاندان کی تو سخامت ہی الگ ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ جو شربت بناتے ہیں احتمام کرتے ہیں نیاز کرتے ہیں لٹاتے ہیں ان کے نام پر یہ نہ سمجھے کہ جیب کھالی ہوتی ہے نسلیں ہیں کریموں کی جو ان کے لیے تھوڑا کھالی کرے وہ اتنا بھر دیتے ہیں کہ مالا مال کر دیتے ہیں بات آگے بڑھانے سے پہلے اگر اجازت ہو تو ارز کروں ایک مرتبہ تینوں بھائی ایک ساتھ حج کے لیے نکلے وہ کافلہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ جس میں تینوں بھائی سفر کر رہے ہیں امام حسن امام حسین حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کیونکہ جعفر تیار چچا تھے کن کے حسنین کریمین کے تو یہ چچا زاد بھائی تھے کون عبداللہ ابن جعفر تیار میں نام لیتا ہوں تو آپ بھی نام لے لیا کریں یا نئی نام لے سکے تو کم سے کم ان بزرگوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ لیا کریں یہ وہ نام ہے جن کے یہ نام زبان پر آتے ہیں تو نام لینے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے نام لینے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے یہ وہ نام ہے یہ وہ نام ہے جن ناموں سے مشکل کشائی ہوتی ہے یہ وہ نام ہے جن ناموں سے بگڑیاں بنتی ہے تو حضرت امام حسن امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر تیار یہی سیدہ زینب کے شوہر بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار نئی نسلکو اللہ کری نام سب پتا چلیں یاد ہو جائیں اور آپ سے یہی کہتا ہوں کہ یہی نام اپنے گھروں میں رکھو اپنے بچوں کے نام رکھو تاکہ تمہاری اولاد کو پتا چلیں ہمارا باپ نہ ناسبی تھا نہ خارجی تھا ہمارے گھر کے اندر صحابہ اور اہلِ بیعت کی محبت کا ماحول تھا اور جس کے نام رکھے جاتے ہیں نام کا اثر بھی آتا ہے اس لئے نچنیے گوئیے کرکیٹروں کے نام پر نام مت رکھو اپنی اولاد کا نام ان آقاؤں کے نام پر رکھو تو حضرت جعفر تیار کے شہزاد عبداللہ ابن جعفر تیار امام حسن اور امام حسین یہ دینوں جارے تھے حج کے لئے اور یہ لوگ حج کو جاتے تھے تو سواری ساتھ ہونے کے بعد بھی پیدل جاتے تھے امام حسن اور امام حسین دونوں بھائیوں نے پیدل پچیس حج کیے کتنے حج کیے پچیس حج کیے پیدل ان کا حج بھی بڑا خوبصورت ہے اللہ کرے کبھی موقع ملے تو امام حسین کے حج پر امام حسن کی حج پر گفتگو ہو لیکن وہ انوان نہیں ہمیں کربلا کی طرف سفر کرنا اس وقت تصورات کی دنیا میں تو امام حسنین کریمین امامین کریمین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار تینوں سفر حج میں تھے بھوک لگی اور اتفاق سے اس وقت کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تو قریب میں ایک کٹیاں نظر آئی جو ٹوٹی پھوٹی تھی تینوں اس کٹیاں کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بڑیاں ہے اس کٹیاں کے اندر اور تینوں حضرت کے نورانی خوبصورت چہرے دیکھ کر تینوں کے خوبصورت چہرے دیکھ کر بڑیاں نے کہا کون ہے تو کہاں مسافر ہیں حج کو جاتے ہیں امام حسین کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا مورک نے لکھا ہے ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور کی شوائیں نکلتی تھی اور آس پاس کی جگہ منور ہو جاتی تھی یہ خوبصورت لوگ ہیں حسین لوگ ہیں حسن والے لوگ ہیں اور امام حسن کا کیا کہنا امام حسن پاک کا حال تو یہ تھا کہ وہ ہم شبیع پیمبر تھے اب وہاں حسن کیا بیان کیا جائے اگر یہ کہا جائے کہ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا تو وہ حسن مصطفیٰ کے عقص کو امام حسن کہتے ہیں کونسا حسن وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا وہ سید ابرار کے حسن کی تصویر کا نام ہے حسن 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 مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام جو ہے اللہ اکبر رکھی اس لیے تھے تا کہ ان کے ظاہری اور باطنی حسن کا پتہ لوگوں کو چل جائے لوگ اگر حسن کو غلط پڑھیں تو کیا پڑھیں گے حسن کو کوئی غلط پڑھے تو کیا پڑھیں گے حسن پڑھیں گے یعنی جن کے نام غلط پڑھے جائیں تو ابھی حسن ہی پڑھا جاتا ہے اور اگر حسین کو غلط پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے حسین پڑھیں گے آپ دیکھیں تو صحیح یعنی کہ ان کے نام بھی کوئی بگاڑ کر غلط کرنا چاہیں تو اس کی گلطی میں بھی کیسا حسن نکھر کر کے آتا ہے یہ نام وہ نام ہے اور ان کے ناموں سے پہلے کائنات میں یہ نام کسی کے رکھے نہیں گئے قدرت نے ان ناموں کو پردہ غیرت میں چھپا رکھا تھا کہ حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہوگا اور حسین سے پہلے بھی کوئی حسین نہیں ہوگا اور یہ بات بھی کہہ دوں کہ حسن سے پہلے تو کوئی حسن نہیں حسین سے پہلے بھی کوئی حسین نہیں اور حسن اور حسین کے بعد بھی اب نہ کوئی حسن ہو سکتا ہے نہ کوئی حسین ہو سکتا ہے جتنے بھی نام اب حسن اور حسین رکھے جاتے ہیں وہ گلام حسن تو ہو سکتا ہے اب مطلق حسن کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حسن ہونے کے لیے حسین جیسا چھوٹا بھائی چاہیے فاطمہ جیسی امی چاہیے علی جیسا بابا چاہیے خدیجہ جیسی نانی چاہیے اور مصطفیٰ جانے رحمت جیسا ناما چاہیے لا سکتا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں جوہ شیر لانے کے برابر ہے چلے کوئی جوہ شیر بھی تو کہیں سے ایجیس کر لے گا لیکن یہ خاندان کہاں سے لائے گا یہ خاندان کہاں سے لائے گا بے دم یہی تو پانچ ہے بے دم یہی تو پانچ ہے بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیرن نسا حسین و حسن مصطفیٰ علی یہ وہ خاندان زیشان ہے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت بڑیا کی کٹیاں میں گئے مسافر حج کو جاتے ہیں بھوک لگی ہے کھانے کے لئے سوچا کہ کہیں رکیں تو آپ کی کٹیاں میں بڑیاں کے یہاں ایک بکری کا بچہ تھا گریب تھی اس نے زبان کیا اور کھلا دیا اس کے بعد یہ عزرات کچھ اس کو توفے تاہف دے کر چلے گئے اس کا بڑا شوہر آیا آنے کے بعد پوچھا بچہ کدھر ہے کہا کہ کچھ مہمان تھے حج کو جاتے تھے بھوکے تھے میں نے کھلا دیا کہا پھر ہم لوگ کے پاس تو وہی ایک تھا کہا کوئی بات نہیں میں نے مہمان تھے کھلا دیا کچھ توفے تاہف دے کر گئے اس کے بعد دھچ کر کے وہ واپس ہوئے حسن اتفاق اس بڑیاں کو اور اس کے شوہر کو مدینہ منورہ کا سفر کا کی سعادت نصیب ہوئی وہ لوگ اس سفر میں تھے گریب تھے وہاں وہ بڑیاں راستے میں کئی نظر آئی امام حسن کی نظر پڑی یہ تو وہی بڑیا ہے جس نے ہمیں مسافرت میں کھلایا تھا اور اگر بڑھ کر کہوں اپنے ذوق کے مطابق تو توجہ کریں اس نے ہمارے لئے کھانا بنایا تھا توجہ ہے اس نے ہمارے لئے کھانا بنایا تھا کھلایا تھا ایک الگ بات ہے ہمارے لئے کھانا ہمارے لئے کھانا بنایا تھا گئے بڑیا کے پاس پہچانا نہیں وہ جو حج کے موقع پر مسافر تیرے گھر کھانے آئے تھے کہا ہاں انہی میں سے ایک ہوں یہی میرا گھر ہے چلو لے گئے ایک ہزار بکنیاں خرید کر منگوائی ایک ہزار بکنیاں خرید کر منگوائی اور اس بڑیا کو دیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہزار سونے کے سکے بھی دیے فرمایا دوسرا میرا بھائی تھا اس کے پاس بھی جاؤ اس کا گھر وہاں ہے وہ بڑیا وہاں گئی اور کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی نے جو آپ کے ساتھ حج میں تھے ایک ہزار بکنیاں اور ایک ہزار دینار سونے کے سکے دیے ہیں تو امام حسین نے بھی ایک ہزار بکنیاں اور ایک ہزار سونے کے سکے دیے پھر اس کے بعد کہا وہ ایک میرا چہزاد بھائی تھا جو ہم دو ہم تین میں سے تیسرا تھا اس کا گھر وہاں ہے وہاں جاؤ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے گھر گئی تو کہا ان دونوں نے کیا دیا کہا ایک ہزار بکنیاں اور ایک ہزار دینار دیے حضرت جعفر تیار نے دو ہزار بکنیاں منگوائی اور دو ہزار بکنیاں اور دو ہزار دینار دیے چار ہزار بکنیاں اور چار ہزار دینار لے کر جب اپنے شوہر سے ملی تو کہا یہ کہاں سے لائی ہم تو یہاں مسافر ہیں کہا وہ کمزور سا جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ بکری کا جن مہمانوں کو کھرایا تھا وہ اتنے سخی لچپال نکلے کہ انہوں نے ہمیں مالا مال کر دیا تو کہا وہ ہے کون انہوں نے بتایا وہ ہے کون انہوں نے بتایا کہا نہیں میں نے ان کے نام بھی نہیں پوچھے قربان جائے تو کسی نے کہا آلِ نبی کے سوا اتنا سخی کون ہو سکتا تو جس نے ایک مرتبہ ان شہزادگان کے لئے اپنے گھر میں کھانا پکایا شہزادوں نے اس بڑیا کو اتنا مالا مال کر دیا سنیو تم تو ہر سال ان کے لئے پکاتے ہو اس کی برکتیں کیا نصیب ہوگی سید یمین آپ کا ادنا غلام ہے